گیٹر اقبال پاک مقدمہ میں پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کیلئے کاروائی کرتے ہوئے شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر بردرجن سے زائد افراد کو حراست ملے لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس کی مختلف ٹیموں نے کاروائی کرتے ہوئے بادامی باغ، لاری اڈڈا اور شفیق آباد کے علاقوں میں چھاپے مار کر بیس افراد کو حراست ملے لیا ہے۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق پولیس نے جن افراد کو حراست ملیا ہے ان کی عمر 18 سے 30 سال کے درمیان ہیں۔ اس زم میں ذمہ دار ذرائع نے ہم نیوز کو بتایا کہ حراست ملے جانے والے افراد کے موبائل فون نمبرز کی 14 اگست کو لوکیشن ٹریس کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ حراست ملے جانے والے افراد کو ویڈیوز میں نظر آنے والے افراد سے بھی میچ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے کہ حراست ملے جانے والے بیس افراد کو تھانا لاری ادھا منتقل کر دیا گیا ہے جہاں تفتیش کا عمل جاری رکھا جائے گ۔ دی آئی جی آپریشنز لاہور ساجد قیانی نے گریٹر اقبال پاک میں تشدد کا نشانہ بنے والی متاثرہ لڑکی سے بھی ملاقات کی ہے۔ دی آئی جی آپریشنز ساجد قیانی نے ملاقات میں متاثرہ لڑکی سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے انہیں آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور کی جانب سے فوری انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کرائے۔ ان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ فراہمی انصاف کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروے کار لائے جائیں گے۔ آئی جی پنجاب انام غنی نے اقبال پاک میں خاتون سے کیے جانے والے تزہیق آمی رویہ اور تشدد پر انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ اس ذمہ میں باقاعدہ مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جاری کردہ مراسلے کے تحت انکوائری کمیٹی کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی سردار علی خان ہوں گے جبکہ ڈی آئی جی یوسف مک اور سس پی اتھر اسمائل ممبر مقرر کیے گئے۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے تشکیل دی جانے والی کمیٹی اس بات کا تائین کرے گی کہ پولیس اس واقعہ میں ذمہ داری کیوں نبھانا سکی اور اف آئی آر کے اندراج میں تاخیر کیوں کی گئے۔ تشکیل دی جانے والی کمیٹی درج بالا سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے دوران ذمہ داران کا تائین کرے گی اور سزا بھی دی جائے گی۔ کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے جاری کردہ مراسلے میں درج ہے کہ آئی جی پنجاب کو اپنی رپورٹ کمیٹی 22 اگست کو پیش کرے گی۔